ترننگ ڈیچنگ پروسیس کا مقصد مقاصد کا حصول ہے وہ مقاصد جو ایک ٹیچر اپنا ٹاپک پریزنٹ کرنے سے پہلے تیہ کر کے آتا ہے کہ اس ٹاپک کے پڑھانے کے بعد یہ یہ چینجنگز اس نے آپ کے کریکٹر میں پیدا کرنی ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے ہی ٹیچر کلاس میں مختلف ٹیچنگ میتھرڈز ایڈاپٹ کرتا ہے تو ڈسکشن میتھرڈ میں یہی ہے کہ مولم اور متعلمین دونوں باہمی تبادلے سے چونکہ نام سے ہی ظاہر ہے ڈسکس کرنا ڈسکشن کرنا تو اس میں دونوں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ٹیچر بھی سٹوڈنٹ پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے تقریری طریقے میں اس میں ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے سٹوڈنٹ سپیسیو ہو کر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر درسی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ سب سے ایکٹیو رول درسی کتاب کا ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ میں ہم نے دیکھا تو اہم رول اس میں سائلنٹ سٹڈی کا ہے اب اس فورت میں ایمپورٹنٹ رول کس کا ہے ڈسکشن کا ہے اس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ بہت ہارڈ ایکٹیو دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے ٹیچنگ میتھوڈ کی میں آپ کو کالٹیز بتاتی ہوں اس طریقے میں تدریسی عمل میں شریک ہر فرد کو اظہار خیال کا موقع بھی چونکہ دونوں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ٹیچر بھی سٹوڈنٹ بھی تو ہر فرد اس میں ایکٹیو ہے ہر ایک کو کو کسٹن کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور ہر ایک کو شرکت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تقریری طریقے تقریر تو ون سائیڈ تھا یہ ٹو سائیڈ ہے کہ دونوں طرف سے مولم اور مطالب دونوں اس میں شریف ہوتے ہیں اس طریقے تدریس میں مولم کو اپنے طلبہ کی پر فارمنس اور کتنا پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے لیسن کے دوران اس کے ایفیکٹس کا علم بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دسکشن ہو رہی ہوتی ہے اپن دسکشن تو اس میں جو جائزے کا عمل ہے ٹیچر وہ بھی ساتھ کی ساتھ ہی تیہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیکچر سے یا آج کی دسکشن سے کتنی پروگرس ہوئی ہے سٹوڈنٹس نے کتنا لرن کی اب ایک اور ٹیچنگ میتھڈ ہے سیکنڈ یہ ہے مونیٹوریل میتھڈ یہ برے صغیر پاکو ہن میں بہت پاپولر تھا مونیٹوریل کے ورڈ سے ہی آپ کو سمجھ آ رہے ہوگی مونیٹر آپ نے سنا ہوگا کہ کلاس میں ایک سب سے جو لائک لڑکا ہوتا ہے ٹیچر اس کو مونیٹر بنا دیتے ہیں تو یہ بقاعدہ ایک میتھڈ ہے تو مونیٹر بنا دیتے ہیں اور یہ مونیٹر میتھڈ ہے تو کیا اس سے سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ جو مونیٹر ہے اس کا مین رول تو سیکنڈ یہ اس ٹیچنگ میتھڈ میں طلبہ تک کانٹینٹ منتقل کرنے کا ایسا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے جس میں یا تو آلہ درجے کے مولیمین اپنے سے نچلے درجے کے مولیمین کو ٹرانسفر کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں یا مولیم اپنے ساتھ ایک طالب علم کو کھڑا کر لیتا ہے جسے مونیٹر کر لیتا ہے یعنی کہ اس میں ایک ٹیچر اپنی ہیلپ کے لیے دو لوگوں کو انوال کرتا ہے ایک یا تو اپنے سے جونئر ٹیچر کو یا پھر ایک سٹوڈنٹ کو جس کو مونیٹر کرتا ہے اپنی مدد کے لیے اور پھر اس میں یہ ہے کہ پہلے ٹیچر سبق کو ریوائز کرتا ہے ایکسپلین کرتا ہے مشکل الفاظ کے معنی بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتا ہے اس کا جونئر مولیم یا پھر وہ سٹوڈنٹ جس کو اس نے اپنی ہیلپ کے لیے چوز کیا ہے تو مویید مویید دی طریقہ بھی اس کو بولتے ہیں اس ٹیچر میتھرڈ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر پرسٹ اس میں مویید کی حیثیت مولیم کے ایک تدریسی معاوین کی ہوتی ہے تدریسی معاوین سیکنڈ ڈیر کہتے ہیں جو ٹیچنگ میں ہیلپ کرے تدریس ٹیچنگ کو کہتے ہیں اور معاوین مدد کرنے والے جو ٹیچنگ میں ہیلپ کرے یعنی کہ وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یا وہ جونئر مولنگ ہو یا پھر وہ منیٹر ہو یہ ٹیچنگ میتھر لرننگ میں میچورٹی پیدا کرنے کیلئے بھی بہت موثر صافت ہو ظاہر ہے سیکنڈ ڈیر میچورٹی تو پیدا ہو جائے گی کہ ایک ہی لیکچر کو جب پہلے ٹیچر ایکسپین کرے گا اور اس کے بعد اس کا مددگار اس کو ریوائز کرے گا تو سٹوڈینٹس کے کنسپٹ زیادہ کلیر ہو جائیں اس کے بعد یہ ٹیچنگ میتھرڈ ٹیچر کے تدریسی بوجھ کو بھی کم کرے گا کہ پہلے تو ساری ذمہ داری ٹیچر کی بن جاتی ہے کہ وہ پہلے خود لیکچر دے پھر سٹوڈینٹس کی مشکلات سنے پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ایکسپلین کرے تو اب اس میں آدھا کام مونیٹر کرے گا ایکسپلینیشن جب ٹیچر ایکسپلین کر جائے گا پورے لیکچر کو تو ریوائز کرنے کا کام مونیٹر کرے گا ابتدائی جماعتوں کے طلبہ کے لیے یہ ٹیچنگ میتھرڈ زیادہ مفید ثابت ہوتے چونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بسکس کیا ہے کہ ابتدائی تعلیم کے جو ٹیچنگ میتھرڈ تھے وہ زیادہ کس پہ بیس کر رہے تھے ریپیٹیشن پر ماشق پر تو یہ اس میں بھی وہ ہی ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ماشق ہوتی ہے جتنی زیادہ ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے تو اتنی زیادہ سٹوڈنٹس پہ کنسپٹ کلیر ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹیچنگ میتھرڈ زیادہ ابتدائی کلاسز میں سکسیسفل ہے اس ٹیچنگ میتھرڈ کی بنیاد کلاس اور مؤلم کہ جو ہونے ہار طالبی علم ہیں ان کے درمیان گہرے انٹریکشن پر ہے یعنی کہ جس سٹوڈنٹ کو ٹیچر مونیٹر بنائے گا اپنا مددگار اپنا معابن بنائے گا اس کے ٹیچر کے ساتھ ریلیشنز بہت اچھے ہوں گے بہت انڈرسٹینڈنگ ہوں گے اس سے آپ دیکھیں کہ وہ جو مونیٹر سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اپنی پراغرس کو زیادہ انہینس کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سکول میں فرسٹ آنے والا ہو وہ اب بورڈ میں پوزیشن دے رہے کیونکہ جتنی دفعہ وہ لیکچر کو ریوائز کرے گا اس کے اپنے کنسپٹ کلیر ہوگے کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ پر آنے لگ جائیں تو آپ کے کنسپٹ زیادہ کلیر ہوگا ہمارے ٹچنگ میٹھرڈز آج ختم ہوگے ہیں سٹوڈینٹس ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بڑے صغیر پاکو ہنے مسلمانوں کے نظام تعلیم کا نظام امتحان یا نظام جائزہ جائزہ امتحان لینے کو کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے بڑے صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کا جو نظام جائزہ تھا وہ آج کے دور کی طرح جدید نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جامع تھا اتنا منیج نہیں تھا بلکہ استاد خود ہی اپنے سٹوڈینٹس کی پرفارمنس کا جائزہ لے لیا کرتا تھا اور ان کو نیکسٹ کلاس میں بھیج دیا تھا یعنی کہ جب ایک استاد یہ جان لیتا تھا کہ اس کے سٹوڈینٹ کو ان مزامین پر عبور حاصل ہو گیا ہے تو وہ اس کو اگلی کلاس میں ترقی دے دیتا تھا لیکن اس کے سائیڈ بائی سائیڈ ایک ابتدائی تعلیم میں ایک سسٹم تھوڑا سا انٹروڈیوز تھا اس وقت وہ آموختے کا تھا اور سیکنڈ سٹوڈینٹس بحث و مباعثہ سوالات و جوابات اور مناظرے کا تھا یعنی کہ آموختہ کے ذریعے سے استاد اپنے سٹوڈینٹس کی پرفارمنس کو ایویلیوئیٹ کیا کرتا تھا آموختہ سے مراد سیکنڈیئر ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو سبق پڑھایا جاتا معلم اسے سن کر اگلا سبق پڑھا دوتا تھا اس کو آموختہ کہتے ہیں اور اس آموختہ کے سائیڈ بائی سائیڈ ٹیچر ہفتے میں ایک دن ٹیسٹ کے ذریعے بھی پرفارمنس کو ایویلیوئیٹ کیا کرتا تھا یعنی کہ ایک طور ڈیلی کا ڈیلی سبق سننا اس کو آموختہ کہا جاتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ ویک میں ون ٹائم سٹوڈینٹس کا ریٹن ٹیسٹ بھی لے لیا جاتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ میتھر تھا جائزے کا وہ بحث و مباعثہ سوالات و جوابات اور مناظرے کا تھا ان تمام سٹیپس کے ذریعے بھی ایک ٹیچر اپنی سٹوڈینٹس کی اصلاحیتوں اور اس کی استعداد کا اندازہ لگائے کرتا تھا اور سٹوڈینٹس یہ مناظرے اور بحث و مباعثہ اسادسہ کی نگرانی میں ہوتے تھے ان مناظروں کے بعد ٹیچرز کسی طالب علم کو فیل یا پاس قرار دیتے تھے کامیابی کی صورت میں اسے دوسرے درجے میں ترقی اور ڈگری بھی دی جاتے تھے بہت عرصہ تو یہی سلسلہ جاری رہا کہ ابتدائی جماعتوں میں آموختہ اور اعلی جماعتوں میں بحث و مباعثہ سوالات و جوابات اور مناظرے کا طریقہ لیکن پھر بعد میں وقت قزرنے کے ساتھ ساتھ محمد عادل شاہ نے سلانہ انتہانات کا طریقہ رائچ کیا محمد عادل شاہ